جب لیمٹ سے اوپر ہو جاتی ہیں چیزیں تب وہ روتی ہیں برنا وہ روتی بھی نہیں ہے کبھی بھی میرے آگے تو بھائی وہ کبھی بھی نہیں روتی سچ بتاؤں تو میرے آگے صرف وہ مطلب کی بطا ہے ہاگ تک نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ میں جو ہاگ کر لیتی ہوں تو میں کوئی ایسا ریلیکسہ فیل ہوتا اور وہ کو بہت زیادہ رونا آتا ہے بہت کم روتی ہیں میرے آگے بہت زیادہ سٹرانگ بنتی ہیں اور وہ ہے بھی سٹرانگ فرینڈ سے سپنا کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ بلکل غلط ہو رہا ہے بلکل غلط ہو رہا ہے کیونکہ ایک عورت جو پہلے سے اتنی زیادہ دکھی ہے اس کی لائف میں دو دو بار ایسے ہاتھ سے ہو گئے ہیں انسان کی لائف میں جب ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ہزبنٹ چلے جائے تب ہی وہ عورت زندگی بھر کا دکھ رہتا ہے اس کو وہ اپنے آپ کو نہیں سمحال پاتی ہے اپنے پریوار کے اوپر دھیان نہیں دے پاتی ہے جندگی اُتھل پتل ہو جاتی ہے پر اس لئے عورت کے ساتھ دو دو بار ایسا ہو چکا ہے تو آپ ان کی مینٹل کنڈیشن کا اندازہ ویسے ہی لگا سکتے ہو ان کو کتنا زیادہ مینٹل سپورٹ کی ضرورت ہے کتنا زیادہ فیمیلی کا سپورٹ فیمیلی کے پیار کی ضرورت ہے بر ایسا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ان کو اُلٹا ان سے یہ اُمید کی جا رہی ہے کہ یہ سب کا دھیان رکھیں یہ بلکہ پرفیکٹ بن کے رہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تالی تو دونوں ہاتھ سے بستی ہے اگر آپ سامنے والے کو پیار دوگے عزت دوگے تب ہی تو وہ اُٹھ کے کھڑا ہوگا اور پورے پریوار کیا دیکھ بھال کرے گا کیونکہ اس میں اوٹومیٹک وہ چیز آئے گا اندر سے انرجی کہتے ہیں جس کو سٹریند کہتے ہیں پر سپنا کے ساتھ جو ہو رہا ہے سپنا دھیرے دھیرے بہت زیادہ ٹوٹتی جا رہی ہے ولوگ بناتی تھی پھر ایک ایک دن چھوڑ چھوڑ کے بنانے لگ گئی اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ولوگ ہی نہیں بنائیں گی اس دن تک انشو بہت زیادہ دکھی ہے سپنا سے پر انشو کیا کر سکتی ہے انشو اپنے بھاوی کو اس طریقے سے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز کی مطلب سپنا کے ساتھ مطلب جو ہو رہا ہے وہ کس کی گلتی ہے ایکچول ان کے پریوار کی ان کے ساتھ سسور کی ان کی قسمت کی یا پھر ان کے جو رشتدار ہیں ان کی یا پھر کیا کہیں ہم ہم تو یہی کہیں گے سپنا کی get well soon